اگر ملاز شریف کی محفل ساری راتنات خانی جاری رہتی ہے تو پھر صبح اگر نماز نام بھی آدمی پڑھے تو کیا رہا ہے؟ اگر صحیحنا فروکعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ جب نماز کا سلام پھیر لیتے تھے تو دیکھتے تھے کون آیا کون نہیں آیا اور ایک دن آپ نے جب سلام پھیر کے دیکھا تو سلمان بن نبی حسمہ رضی اللہ نہ ہو وہ نماز میں نہیں تھے تو آپ نے ان کو ذہن میں رکھا نماز میں فارغ ہوئے تو ان کا گھر سامنے تھا سڑک پر نوکنگ کی جب نوکنگ کی تو ان کی والدہ شفاہ بی بی باہر تشریف لائیں تو سلام فرمایا کہ ہمارے نصیب جا گیا آج میروں میں تشریف لائے فرمایا سلمان کی طرح ہے؟ کہ وہ کام پہ چلا گیا ہے فرمایا مسجد بھی نہیں آیا وہ عرض کی حضور وہ ساری نفل پڑھتا رہا ہے اور اونگ آگئی ہے ویسے نماز پڑھ کے چلا گیا وہ جماعت نہیں ملی فرمایا نماز ساری رات پڑھنے اس کی مرضی ہے اور بعد جماعت نماز سرکارک آئین مرضی ہے پہلے یہ پوری کریں پھر اس کے بعد جائے اپنا نوافل پڑھیں اگر پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ نماز کی قوت قیم ہے تو پھر نفل پڑھیں وگرنا نماز کو ترجیح دیں